مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ حدیث یقول العبدو مالی مالی انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ فرمایا آپ کا پیسہ وہ ہے ماں اکلتا فا افنئیتا کھا کے ختم کر دیا لبستا فا ابلئیتا پہن کے پرانا کر دیا یعنی جو چیز کی لذت آپ نے اٹھا لی وہ آپ کا پیسہ ہے جو نہیں اٹھائی ہے نا وہ آپ کا پیسہ جو بینک میں پڑھا ہوا ہے وہ آپ کا پیسہ سمجھ رہے ہو جتنا جلدیلی کھا لوگے وہ ہو جائے گا آپ کا جو بچ گیا نا وہ نہیں ہے آپ کا فرمایا وہ آپ کے وارثوں کا ہے وہ کس کا ہے بولو نا بھائی وارثوں کا تو یہ یہ بولا ہی نہ کرو میرا پیسہ بولا میرے بچوں کا پیسہ ہے یہ یہ بولا ہی نہ کرو اب بچے خوش ہوں گے چلو ہمارا تو ہے نا آپ کا بھی نہیں ہے آپ کا بھی اس میں سے اتنا ہوگا جتنا کھا کے ختم اور پہن کے پرانا کر دیا یہ آپ کا ہوگا یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا یعنی استعمال میں جو آگیا اب وہ تمہارا ہے باقی تمہارا تھوڑی ہے اب مجھے ایک باہ بتاؤ جس کا ذاتی گھر ہو رہتے آپ ہوں تو یہ گھر حقیقت میں حدیث کی روشنی میں کس کا ہے گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہوتی ہے نا استعمال کون کر رہے ہیں کرائیدار کر رہے ہیں نا ارے کیا ہو گیا جب کسی نے ایک ذاتی گھر بنایا رہتا کون ہے آپ کرایہ دے کے رہتے ہیں گھر کی جو بیسک منفات ہے گھر جو بیسک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے رہائش اصل مقصد گھر کا یہ ہے روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے کھائی جاتی ہے نا آپ نے اپنے پیسوں سے روٹی خریدی کھائی انہوں نے تو پیسہ آپ کا خرچ ہوا روٹی کا جو بیسک بنیادی فائدہ ہے اٹھایا کس نے انہوں نے اٹھایا نا اتنا تو بول دو اس میں کیا جا رہا ہے بھئی روٹی خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے کھائی کس نے انہوں نے کھائی تو انویسمنٹ آپ کی ہوئی فائدہ کون اٹھا رہا ہے یہ اٹھا رہے انڈے والا برگر خریدا آپ نے کھایا کس نے انہوں نے تو اس برگر کا جو بنیادی فائدہ تھا وہ کس نے اٹھایا انہوں نے اٹھایا تو اقل مند یہ ہیں یا آپ ہیں یہ اقل مند ہے آپ کے پیسے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے تو جو گھر بناتا ہے نا جو جس کو بے وقوف کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑے ہیں بھی نہیں کہتے ہیں کیونکہ اس میں اور بعض دفعہ کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہیں جس نے گھر بنایا دو کروڑ روپے کا بیس ہزار روپے دے کے جو رہ رہے ہیں اس میں ایک پورشن ایک سو بیس گس کا بیس پچھے ہزار میں نارمل جگہ پہ مل جاتا ہے چلو آپ بڑھ ڈال دو پینتالیس ہزار روپے دو ڈھائی کروڑ کا گھر رہے دو سو چالیس گس کا ایک پورشن پینتالیس ہزار کا رہ اس میں یہ رہے انویسمنٹ اس کی ہوئی فائدہ کون اٹھا رہا ہے یہ ہے جو کھا کے ختم کر رہا ہے یہ زندگی کے مزے اس گھر میں رہنے کے مزے اٹھا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں یہ حدیث کا مطلب ہے کھا کے ختم پہن کے جو پرانا کر رہا ہے جو استعمال کر رہا ہے چیز کو اس کا پیسہ ہے تو یہ گھر اصل میں قرائدار کا ہے آپ بے وقوف ہے جو آپ نے دو کروڑ کا گھر بنا دیا یہ بات سمجھا رہے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لوگ کیسے باتیں کر رہے ہیں مالی صاحب کاغذات میرے نام ہیں خدا ہی میں نے کروائی گھر میں مزدور میں لے کر آیا سریعہ میں نے ڈالا ٹیکس میں دے رہا ہوں کرایا میں لے رہا ہوں میرا گھر ہے اس کا تھوڑی ہے میں کہتا ہوں بھائی پراتھا آپ نے خریدا کھایا اس نے تو اس کا پراتھا ہے آپ کہاں نہیں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بات آ رہی ہے سمجھ میں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے دو کروڑ کا گھر بنایا تو میرا پیسہ کیا ہو گیا سیو بزنس کے پوائنٹ آف یو سے فائدہ کون اٹھائے گا میں تو بزنس گیا تیل لے لیں جس بزنس کا آپ جوانی میں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے تو اس بزنس سے فائدہ وہ کم بہت قرائدار اٹھا رہے تو اس بزنس برائے بزنس سوڑی کوئی چیز ہے ارے حدیث کو سمجھو جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ آپ کی ہیں جو نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں ہیں تو استعمال میں تو اس کم بخت کے آ رہی ہیں جو رہ رہے یہاں پہ سمجھ رہے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے تو جیسے چل رہے ہو ٹینشن نہ لوگ قرائدار کو چاہیے زیادہ مزے میں ہے وہ بولے کم بخت تُو نے تین چار کروڑ میں یہ گھر بنایا میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا رہتا کون ہے میں بھی قرائے کے گھر پہ رہتا ہوں مالک مکان کو بولتا ہوں یار بڑا زبردست ٹینشن بھی تم نے اٹھائی مزدور بھی تم لے کر آئے اور اس گھر میں کچھ ہو گیا تو بھی تمہاری ٹینشن ہے ہم تو فوراں پتھلی علی سے نگل لیں گے بھائی دیواریں گل رہی ہیں دروازہ خراب ہو رہا ہے دیمک لگ رہی نگل بھائی یہاں سے ٹینشن کس کی ہے مالک مکان بڑا گھر بنالو اللہ پیسہ جس کے پاس تھا اس کے بجائے رہتا کون ہے میں رہتا ہوں تو جو رہنے کی منفعت ہے وہ تو میں اٹھا رہا ہوں نا اس سے زیادہ اور مزے کیا چاہیے بھائی ارے پراتھا اس نے خریدا کھا آپ رہے ہو جی کچھ سوال پوچھنے ہاں بڑا پیارا یہ میں آ رہا تھا یہ سوال ابھی میں خود اٹھانے والا تھا کہ مالک مکان کرایا کھا رہا ہے نا یہی سوال ہے نا کہ بھئی آپ اس مکان میں رہنے کی لذت حاصل کر رہے ہیں لیکن کرایا کے مزے کون اٹھا رہا ہے ارے بولو نا یار مالک مکان یہ میں خود ابھی سوال اٹھانے والا تھا میں کوشش کرتا ہوں جتنی اشکالات ہو رہے ہیں نا ان کو میں خود اٹھا کے جواب لیکن اچھا ہوا آپ نے پہلے پوچھ لیا دیکھو مکان کی جو بیس ہے نا وہ کرایا لینا نہیں ہے یہ بہت ہی مکان کا ایک کم درجے کا فائدہ ہے کہ دو کروڑ کی انویسمنٹ پہ آپ کسی کو برباد کرنے کے لیے اپنا مکان بھی دو کیونکہ کرایدار جو وات لگاتا ہے نا وہ تو آپ لوگ ہم سے اچھی طرح جانتے ہوں یعنی ایسا ہی ہے جیسے زیرو میٹر گاڑی خرید کے کسی کو پکڑا دی کے چلاو تم تو وہ ایک سال کے بعد کسی کام کی رہے گی تو یہی حال کون کرتے ہیں کرایدار کرتا ہے تو مکان کی جو بیس وجہ ہے نا وہ بیس تیس ہزار چالیس ہزار ارننگ اس کے لیے دکان ہونی چاہیے تھی نہیں آری بات کمرشل پلوٹ لے کے اس کو ارننگ کا ذریعہ بناتے اس کا میں قائل ہوں اس سے میں لوگوں کو منع نہیں کرتا میں کہتا ہوں آپ کے پاس دو تین کروڑ روپے اگر ہیں تو بھائی بزنس کرونا اس سے پھر مکان کیوں پھر آپ پلوٹ خرید کے بیچو اس میں فائدہ بولتے کیوں نہیں یار زیادہ ہے نہیں آری بات پھر آپ کمرشل پلوٹ خریدو رینٹ پہ دے دو اس میں فائدہ اصل میں لوگ دماغ میں جو گھوپڑی میں آیا نا کہ میرا ذاتی مکان نہیں میرا ذاتی مکان نہیں ابے بھائی جان تمہیں پراتھا اپنا ہو یا کسی اور کہو لذت تو وہی آ رہی ہے نا کھانے میں اس پہ ٹینشن میں آرے میرا مکان نہیں میرا مکان اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے بھائی اپنا تو کیوں اپنے میں کیا وہ کوئی اور قسم کا پنکھا لگا ہوتا ہے اس میں جاپان کے پنکھے لگے ہوتے ہیں ہوا سارے پنکھے ایک جیسی دیتے ہیں مکان کی بنیادی مقصد ہے آپ کو سب سے پہلے تحفظ دے آپ چار دیواری کے اندر کھلا کھائے تننگا معذرت کے ساتھ یہ ابیوز لینگویج کھلا کھائیں تے جی کو میں سفر میں جاتا ہوں نہ چاہے دنیا کا حسین ترین ملکو لیکن میں واپس بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جو اپنے ایک پلنگ پر لیٹتا ہے آدمی ٹانگیں چوڑی کر گا مزے سے وہ مزہ دنیا میں کہیں نہیں آتا تو اب گھر کا بنیادی مقصد یہ ہے اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں آدمی آرام سے سکون سے ایسا ہی ہے نا تو قرائے کے گھر میں بھی ہے کوئی مالک مکان آکے دیکھتا ہے ادھر ٹانگیں تھوڑی کم چھوڑی کروے جیسے پھیلا کے لیٹے تیرے باپ کا بستر ہے کیا یہ کرتا ہے مالک مکان یہ ٹنشن لیتا ہوئے تھوڑا سمٹ بھائی جب اپنے گھر میں آئے قرائے دے رہے ہیں نا مالک مکان اب مالک مکان بیل بجا کے آئے گا بھائی ہمارے گھر کا اگر مالک مکان آئے مجھ سے ملنے کے لیے بیل بجا آئے گا پوچھوں گا خیریت مفتی صاحب آپ سے ملاقات کریں ادھر مزہ سے بیٹھیں ادھر ہی آ رہا ہوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا ادھر ہی بیٹھیں میں ادھر ہی اس کا تھوڑی ہوا کس کا ہو گیا ہمارا گھر ہے تم نے تین کروڑ میں بنائے ہم تھوڑا سے کھرائے دیں کہ مزہ اڑا رہے ہیں اور کیا باقی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کے پاس تین کروڑ ہیں ہے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں فوراں جو ہے نا کوئی بندگ لے کے آ جائے گا دیکھا لو کہاں رکھے ہیں ہے بھی نہیں تو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں اس سے بزنس کریں پیسہ کمانا منا نہیں ہے یاد رکھو اچھی نیت سے جتنا کماؤگے اتنا ثواب زیادہ ملے گا ہم کہہ رہے ہیں ان دیواروں ایٹوں سے دل مت لگاؤ پیسہ کمانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا اچھا کھا رہے ہو اور اچھا کھاؤگے جتنا اچھا پہن رہے ہو بولو نا اور اچھا پہن ہوگے جتنی اچھی سواری ہے اور اچھی اتنی اچھی پہ آ جاؤگے کہ میرے شیخ نے کوئیت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی ایک دن آئے گا آپ محمد بن سلمان سے گاڑی خرید کے چلا رہے ہو پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر ٹھیک ہے نا کوئی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں گاڑی استعمال میں آ رہی ہے نا چل رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی رینٹ تو رینٹ کی گاڑی میں بار بار وہاں جا کے لینا جو ہے نا ٹینشن والا کام ہے ٹھیک ہے وہ ایسا ایسی چیزیں جو چلتی ہے نا ہر وقت وہ اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ اپنے کنٹرول میں اس لیے میں کہتا ہوں گاڑی خریدو بھائی تو پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا اچھا پہل لیا اب اضافی ہے اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ایڈ کر لوں کہ اگر کبھی پراپرٹی ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو میں نے بتائی ہے خریدنی ہو یہ پوری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے خریدنی بھی ہے کہ نہیں خریدنی ہے خریدنی ہے تو کس جذبے سے خریدنی ہے بہت پیسہ ہو تو خریدنی ہے ورنہ خریدنی نہیں ہے غریب مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے بچوں کو کھلا دے گا اللہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا آپ بھی تو غریب مرے نا ٹائم پورا کر کے مہرے نا تو بچے بھی ٹائم پورا کر کے جائیں گے دنیا سے ٹھیک ہے اور اگر بہت اللہ نے دیا ہے اور پھر آپ کا دماغ آتا ہے کہ بھئی چلو بزنس کا یہی طریقہ آپ کے پاس سوٹیبل ہے کہ پراپرٹی لینی ہے تو بعض دفعہ کسٹوں پہ لینی ہوتی ہے تو کسٹوں میں یہ دماغ میں رکھو کہ اتنی کسٹیں ہوں کہ جو پیچھے بچے وہ لائف اسٹائل بھی لگجری ہو ہڑو بچوں ہو پھر اضافی کسٹیں نکالو سمجھتے ہو ایسا نہ ہو کہ کسٹیں اتنی بھر رہے ہو کہ صبح پراتھے کے ساتھ انڈا کھانے کے پیسے کیا خیال ہے نہیں ہے دفعہ کرو ایسی کسٹوں پہ ٹھیک ہے نا بعض دفعہ کسٹوں پہ کوئی چیز آپ کو دے رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں پروفٹ نہیں لوں گا ایک کروڑ کی چیز بیس سال کی کسٹوں پہ ایک کروڑ ہی میں دے رہا ہوں تو بھی نہیں لوں اگر انڈا کھانے کے پیسے نہیں بچ رہے سمجھ میں آ رہا ہوں انڈا ایک مثال ہے انڈے والا برگر نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ پہلے گاڑی لباس خوراک خاندانی شادیاں پوری کمپلیٹ ہو جائیں صحیح ہے نا جس نے چار نہیں کرنی اس نے ایک اچھی طرح سے ہو جائے قبضہ مل جائے ٹھیک ہے نا اور وغیرہ وغیرہ اس کے بعد پھر چلو یار کسٹوں پہ لے لیا پندرہ سال کی پسٹ بیس سال کی یہ سوچ کے کہ چلو بچے کھائیں گے لیکن اس میں بھی اتنا کہ وہ آپ کا لائف اسٹائل چینج موسیقی موسیقی موسیقی